اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہے میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے دوستو آج کیسے ویڈیو میں بہت امپورٹن ہے اس میں دو باتیں ہم کرنے والے ہیں دو پوائنٹس پر بات کریں گے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ سے حضرت باجان کا منہ فری ویزا شیئر کرنا تھا وہ ابھی تک آپ سے شیئر کیوں نہیں کیا گیا اور دوسرے نمبر پر بات کریں گے کہ آپ کا جو ہے وہ حضرت باجان میں جابز کی سیلریز کیا ہیں بہت سے کومنٹس کر رہے تھے مجھے کہ سر میں کارپنٹر ہوں میری سیلری کیا ہوگی میں انجینئر ہوں میری سیلری کیا ہوگی میں کیشئر ہوں میری سیلری کیا ہوگی میں ویٹر ہوں میری سیلری تو بہت سی ایسی مطلب جوبز کے بارے میں لوگ پوچھ رہے تھے کہ یار اس کی سیلری کتنی ہے جوب ویٹر کی سیلری کتنی ہے تمام جوبز کی سیلری پوچھ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی جائے جس میں تمام انفرمیشن ہو کہ کس جو کی کتنی سیلری ہے اور آپ کو کیا ملے گی اس کے علاوہ ہم بات کریں گے بہت سے دوست یہ بھی question کر رہے تھے کہ ایجنٹ مجھ سے چار لاکھ مانگ رہا ہے کہ آپ کو تی ایر سی دیں گے اس کے علاوہ ایک بھائی مجھے انڈیا سے تھے مندیب سنگھ یا سندیب سنگھ وہ بول لے تھے کہ یار ایک بھائی نے مجھ سے تین لاکھ مانگیا تو وہ بول رہا ہے کہ یار آپ کو تی ایر سی میں ازرباجان کی لے دوں گا تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے کیونکہ اس چینل پہ آپ کو ازرباجان سے لیٹڈ اور بہت سے کنڈی سے لیٹڈ جاوبز ملتی رہتی ہیں تو آپ نے جاوب کو مسنے ہی کرنا اور چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانے اس کے علاوہ دوستو میں آپ کے بہت سے بہت امپورٹنٹ کومنٹس بھی مجھے ہیں ان کا بھی میں ریپلائے کرنا چاہتا ہوں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ کومنٹس ہیں ان کی انفرمیشن آپ تک بھی پروائیڈ کرنی چاہیے مجھے اس لیے میں نے یہ کومنٹ سیلیکٹ کیے ہیں کہ کون کون سے کومنٹس سے چلیے ہیں آپ سے پہلے تھوڑے سے کومنٹس شیئر کر دیا جائیں لوگوں کے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور آپ تک یہ کومنٹ پہنچنے بہت ضروری ہے ان کے ریپلائے بھی سب سے پہلے سید فیضان جلانی صاحب ہے انہوں نے پوچھا تھا کہ جوبز کی سیلریز کیا ہوتی ہیں کیا پیکج ہیں سیلری پیکج کیا ہے کتنا زیادہ سے زیادہ کتنا کم سے کم ہوتا ہے تو گائیڈ کر سکتے ہیں آپ تو فیضان بھائی آگے آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھ لینی ہے اس میں تمام جوبز کی سیلریز کے بارے میں میں بات کرنے والا ہوں کہ کم سے کم کتنی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہے اور میں ڈیٹیل میں بات کرنے والا ہوں آپ کو ایک ویب سائٹ کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیا سیلریز ہیں تمام جو ہے وہ ایک آرٹیکل لکھا ہوئے اس کے مطابق میں آپ کو سمجھاؤں گا پورا جلانی صاحب آپ نے پورا ویڈیو کو دیکھ لینا ہے حفظان جلانی صاحب تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو اس کے علاوہ ٹونی کیش بھائی ہے وہ بولنے ہیں سر اگر ویزٹ پر جائیں تو ایک مند پورا کر کے جب ہم واپس آئیں مطلب ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم بائی روڈ جائیں اور ایران کے ذریعے تو دوبارہ جب ہم واپس آئیں گے تو ایران کا پھر سے ٹرانزل لینا پڑے گا ہمیں واپس پاکستان آنے کے لیے تو آپ ایسا کیا کریں کہ ایران کا سنگل انٹری نہیں آپ نے ملٹیپل انٹری ویزا لگوانا ہے ملٹیپل ویزا لگوائیں اس کے لئے آپ جتنی دفعہ جائیں گے جتنی دفعہ ہیں گے آپ کو ویزا کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی ویزا پر آپ آ جا سکیں گے تو کبھی بھی ٹرانزل سنگل انٹری نہ لگوائیں آپ کا یہ ٹونک ایسا آپ آپ کا انصر مل گیا ہوگا تو میں ویڈیو زیادہ لمبی نہیں منا چاہتا اس کے علاوہ لاشٹ کوششن ہے منتح آوان صاحب کا یہ بول رہی ہے کہ جی میرے ہزبینٹ جو ہے وہ بھی گئے تھے ان سے ایجنٹ نے تین لاکھ لی ہے بولا کہ ٹی آر سی دیں گے اور بعد میں ائرپورٹ سے وہ غائب ہو گیا ایجنٹ تو منتح آوان صاحب پلیز آپ ایجنٹوں کے ہاتھ کیوں لگتی ہے میں ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ جو کرنا خود ہی کیا کریں کوئی مشکل پروسیجر نہیں ہے آپ دیکھیں کہ آپ خود سب کچھ آپ خود کر سکتے ہیں صرف آپ کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ ایجنٹ کو اہمی پیسے دیتے ہیں بلا وجہ مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ آپ کو جب تمام انفرمیشن ہے تو آپ خود کیوں نہیں اپلائی کرتے میں ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کو پرابلم ہے تو آپ فیس بک کے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں کومنٹ میں بتا سکتے ہیں تو ہم آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ ویڈیو ٹریولنگ کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا کوششن ہے تو آپ کو آنسر ضرور ملے گا اس کے علاوہ لاسٹ کوششن اس کے بعد ہم سیلی کی بات کریں گے تو دوستو سب سے ضروری کوششن یہ ہے کہ اب بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ آپ کا کانٹیکٹ نمبر دیں ویڈس اپ نمبر دیں تو یار ہم نے ایک آئیڈی بنائی ہے ایوری ویڈیو کے نام سے پروفائل جو ہے وہ میں نیٹ ورک پروفائل لگی ہوئی ہے وہاں پہ تو ایوری ویڈیو کے نام سے ہم نے ایک آئیڈی بنائی ہے وہاں پہ ہم سے کیونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی ٹریولنگ سے لیڈیڈ آپ کو کوئی کوششن ہو کوئی بھی آپ کی مسانڈرسٹینڈنگ ہو آپ وہاں پہ ہم سے کلیئر کروا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ریپلائے ضرور ملے گا آپ ہم سے وہاں پہ کیونٹیکٹ کر سکتے ہیں ایوری ویزا کے نام سے آئی ڈی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ مین ایٹورک کی وہاں پر پروفائل بھی نظر آ جائے گی تو وہ آپ آئی ڈی پہ ہمیں ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس لئے آپ کو انشاءاللہ ضرور اپلائی ملے گا تو میں ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ سیلیڈیز کی کیا ہیں اور جوبز کیا ہیں ہر بار کی طرح دوبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ایوری ویزا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو آزربائی جان سے لیٹڈ اور دوسرے کنٹی سے لیٹڈ آپ کو جوبز بھی ملتی رہتی ہیں اور انفرمیشن بھی آپ کو ملتی رہتی ہے اور آپ جیسے پرانے ویورز کو سبسکرائبز کو پتا ہے کہ ہمارے آزربائی جان میں ایک دو سیٹل بندے ہیں انشاءاللہ ہم آپ سے جوبز بھی پروائیڈ کرتے رہتے ہیں ہم نے پہلے بھی جوبز پروائیڈ کی ہیں آزربائی جان میں تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ہم بہت سی جوبز پروائیڈ کریں گے جس میں آپ کو کیشئر کلینر اور ویٹر وغیرہ کی لیبر کڈاکریس کی جوب آپ کو سی لیول کی جوبز ہوئے ہیں وہ پروائیڈ کریں گے انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ کوئی بھی جوب مست نہ کر پھائیں دوستو آپ نے ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے تب ہی آپ کو سمجھ آئے گی اس ویسے ویسے میں آپ کی مدد کے لیے اس ویب سائٹ کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈریکٹ لی وہاں پہ ڈسکرپشن میں ویڈیو کو پاؤز کر کے آپ سیدھا ڈسکرپشن میں پہنچ جائیں اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی آپ کو ذرا بھی سمجھ نہیں آئے گی تو پلیز ویڈیو کو پورا بات کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی ادرائیز آپ گر آپ یہیں پہ ویڈیو کو چھوڑ کے آپ وہیں ڈریکٹ لیس ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے تو کچھ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو اس لئے پلیز آپ کسی بھی میسر انڈرسٹیننگ کا شکار نہ ہو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آرام سکون سے آپ جو ہے وہ ڈسکرپشن میں جائیں اور وہاں پہ پھر آپ کو ضرور ہے کہ آپ کو ان فرم ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے ساری بات اس کے علاوہ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یار یہ شروع میں اتنے ڈالرز کی جو ہے وہ آ رہی ہیں فیک ہے یہ کچھ بھی فیک نہیں ہے بھائی آپ نے ویڈیو کو پورا بات کرنا آپ کو تمام سمجھ آ جائے گی تو سب سے پہلے یہاں پہ جوب پہ بات کرتے ہیں فیزیشن کی جوب ہے تیرہ ہزار نو سو چورانوے جو ہے وہ ڈالر یہاں پہ اس کی سیلری ہے اس کی سیلری کم از کم پاکستانی 21 سا 22 لاکھ بنتی ہے آپ میں سے بہت سے لوگ پریشان ہوں گے کہ یار 21 لاکھ سیلری کون دیتا ہے تو یار یہ فیزیشن جو ہے چھوٹی موٹی جوب نہیں ہے یہ ایک کافی ہائی لیول کی جوب ہے مطلب سائنس دان کے لیول کی جوبز ہیں یہ ان کی اتنی انہوں نے رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیلری رینکنگ بائی پروفیشن یعنی کہ پروفیشن کے حساب سے سیلری انہوں نے لکھے ہیں اس کے علاوہ نیچے انہوں نے لکھا ہے سی لیول ایگزیکٹیو اس کی 11734 ہے اس کے علاوہ ڈینٹسٹ ہے اس کی 10675 ڈالر ہے ٹھیک ہے ڈینٹسٹ جو ہوتا ہے ڈاکٹر اس کے علاوہ ڈیٹا سائنٹسٹ ہے اس کی 9279 ہے یہ مطلب کافی ہائی کوالیفائیڈ جوبز ہیں تو مجھے لگتا کافی میرے سبسکرائبز جو ہیں وہ لیبر سی لیول کٹیگریز کی جوب چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے سکرول کرتے ہیں یہ تمام آپ دیکھ لیں نہیں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا آپ وہاں پہ بھی جا کے اس کو تمام جوبز کو خود پڑھ سکتے ہیں میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا ہے اس لیے یہاں پہ نرس کی جوبز ہیں یہ دیکھیں پانچ ہزار نیچے آپ سکرول کریں گے تو آپ کو یہاں پہ سی لیول کٹیگریز کی تمام جوب مل جائیں گے جس میں کیشئر کی ہے 1756 بیٹر کی ہے 1836 ڈالر میں یہ جوب لکھی ہے مناعت میں نہیں لکھی اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ میں یہاں پہ بات بتانا چاہتا ہوں کافی دوست مرس انڈسٹینڈنگ کا شکار ہوتے ہیں یہاں پہ ویٹر کی جوب لکھی ہے 1836 تو یہ 1836 ہی ہمیں ملے گی تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے دوستو یہ ویٹر انہوں نے پروفیشنل ویٹر کی لکھی ہوئی ہے جو بندہ کسٹمر کو جو ویٹر کسٹمر کو ایک دفعہ آجائے تو اس کو جانے نہیں دیتا اس کو تمام جو ہے وہ سکل ہوتی ہیں اس کے پاس ویٹر سے لیٹر پانچ سے دس سال کا ایکسپریئنس ہوتا ہے اس کے لئے 1834 ڈالر جو ہے وہ ویٹر کی سیلڈی ہے تو اگر آپ شروع شروع میں جاتے ہیں فریش ویٹر جاتا ہے کوئی اس کو اتنا نہیں پتا تو اس کی کم از کم سیلڈی جو ہے وہ ساڑھے تین سے چاٹھ سو منات منات لگتی ہے اس کے علاوہ جیسے جیسے آپ کو لینگیج آتی ہے آپ کے ورک میں اسکرنس آتا ہے اسکرنس میں امپرویمنٹ آتی ہے تب جیسے 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 ساتھی آپ کی سیلڈی میں بھی امپرویمنٹ آتی ہے یہ نہیں کہ ویٹر لیول کی جو بھی آپ وہاں پہ جوب کرتے ہیں آپ کی سیلڈی وہاں پہ کم ہی سٹارٹ ہوتی ہے ساڑھے تین سو سے چار سو جو ہے وہ منات آپ کی سیلڈی سٹارٹ ہوتی ہے جیسے جیسے آپ کا ایکسپریئنس بڑھتا جاتا ہے آپ کو لینگویج وہاں کی آتی ہے تو ویسے ویسے آپ کی جو ہے سیلری میں بھی امپرویمنٹ آتی رہتی ہے مطلب جیسے آپ کے ویٹر کی سیلری لگے گی ساڑھے تین سے چار سو مناغ تو جیسے جیسے آپ وہاں پر پرانے ہوں گے آپ کی لینگویج سیٹل ہوگی آپ کو جو ہے وہ وہاں کا محول آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کی سیلری چھ سو سا سو آٹھ سو نو سو ہزار ایسے آپ کے آج ستہ بڑھتی بڑھتی یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو یہ سارا سین ہے یہ نہیں کہ آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کیتنی سیلری لگ جائے گی اس کے علاوہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو دوسری نمبر پر جو بات ہم کرنے والے ہیں کہ آپ سے ابھی تک فری ویزا جو ہم نے آپ سے شیئر ابھی تک اس لیے نہیں کیا کہ ہم انشاءاللہ کچھ دنوں تک ہم دوست جا رہے ہیں دبائی دبائی سے ہم آزربائیجان اور آزربائیجان سے ہم جائیں گے ایران اور ایران سے پھر پاکستان ہم ٹور کرنے والے ہیں تو ہمارا دبائی کا ویزا تو اپلائی ہو چکا ہے اس کے علاوہ ہم نے آزربائیجان کا ویزا اپلائی کرنا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ سے جو ویزا شیئر کرنا ہے وہ ہم اگلے ہفتے جب اپنے ویزا لگوائیں گے تب ساتھ میں ہی آپ کا ویزا لگوائیں گے جو بھی آپ میں سے وینر ہوگا تو انشاءاللہ اگلے اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے انانونس کر دیں گے کہ کون ہے وینر تو آپ نے کیسے وینر پرائز میں حصہ لینا ہے یہ پچھلی ویڈیو آپ نے دیکھ لینا ہے آپ نے ویڈیو دیکھ لینا ہے اس پر چینل پر پڑی ہوئی ہے کہ فریز ویزا کیسے آپ نے حاصل کرنا ہے تو آج کے لیے صرف یہی تھا کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوششن ہو تو آپ نے فیس بک پر ہم سے رابطہ کر لینا ہے ایوری ویزا کے نام سے فیس بک ہمارا اکاؤنٹ ہے اور وہاں پہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کومنٹ میں بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تو آج کے لیے صرف یہی تھا ملتے ہیں اگلی کسی اچھی سی ویڈیو کو ساتھ تب تک لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ